آج جو تقریب یا منقضی اصل میں ہمارا ایک شروع سے اصول رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ بلکی تقریب نہیں کرتے جس میں تقاریر ہوں اور لوگ ترہ ترہ کی دانشورانہ باتیں کریں ہم تو یہاں ہسنا بولنا رکھتے ہیں ملنا جلنا لوگ آتے ہیں ہستے ہیں بولتے ہیں اور اس میں بھی اسی 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 دانشوری سننے کو ملتی ہے کہ وہ تقریر سے زیادہ یوسفل ہوتی ہے تو بہت اچھے اچھے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے عزیز تفاق سے غازی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی یہاں تھے گفور خطری صاحب تھے تو یہ استاد لوگ ہیں ان کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو بہت دوسری سن کو ملتا ہے پھر ہم سے جونئرز ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ سب کچھ ہستے بولتے ہوتا ہے کھاتے پیتے ہیں ہستے بولتے ہیں تو بہت انشاءالحمداللہ دوستوں کے تعاون سے اچھی تقریب ہو گیا ہے کپیل شرما شو آتا ہے اس میں ایک پاکستانی آرٹسٹ ہے اس کا تکیہ کلام ہے کہ پیسے کی کمی نہیں ہے تو ہمارا جو گروپ ہے اس میں بھی پیسے کی کمی نہیں ہے میں جس دن تقریب کرتا ہوں میں فلاجہ کا تقریب کرنی ہے تو مجھے ٹیلی فون آ جاتے ہیں دوستوں کے کہ اکبال بھائی چندہ نہیں کرنا ہے یہ دس میرے رکھ لو یہ بیس میرے رکھ لو یہ پانچ میرے رکھ لو تو اللہ کرا دیتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی جی وادی محران یہ اصد علی میرے ہمارے دوست نے یہ اصد میں ہمارا ارسول گرہ بلاد جو ہے وہ تھوڑا سا سیریس سنجیدہ موضوعات پر ہے اس میں حسی مزاق اور کم چلتی ہے اب ظاہر ایک عام پبلک کا رجان حسی مزاق کی طرف ہوتا ہے تو پہلے سب کی پرسند بنا عارف پٹیل صاحب نے بنایا اب یہ اصد علی میر صاحب کا بنا اس کے اندر آپ کو تفنن حسی مزاق چھہر چھار سب ملے گا جب سنجید کی تاریخ کرنی ہوتی تو ہمارے گروپ میں آجاتے ہیں ہنسی مزاق تو ہوا تو یہ دونوں ہیں سسٹر گروپ ہیں تو ہم نے مل جل کے کیا تھا پروگرام دیکھیں کچھ چیزوں کی ٹرانسلیشن میں نہ ہو تو بہتر ہے جیسے فیس بک کے اب کیا انتر ہے اب جیسے کتاب چہرہ لوگ اس کا کرتے ہیں اب جیسے ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس کا تو خیر اب بھی ہے لیکن ریڈیو وہ ٹیلیویجن اس کا ہمارے ہیں ترجمہ اسیمبلی تو کچھ جو انگلیس کے کومن ورڈ ہیں اس کا تو میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس فیس بک کی بھی جو اسطلاحات ہیں وہ ایسے رہنے دینی چاہیے اس کا ترجمہ کر کے وہ بہت سے لوگ اردو کی مزاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں میں اس کے بھی خلاف ہوں اب جیسے ہم ایک ایک آنٹس میں بیلنشیٹ اب تختہ وصلے باقی اب یہ اردو کی مزاق اڑانے والی بات ہے اب وہی بیلنشیٹ سہی ہے لیکن جہاں اردو بولنی ہے اب ہمارے یہاں لوگ اس طرح کہتے ہیں میری سیسٹر آرہی ہے میں شاک پہ جا رہا ہوں میرا ویٹ کر لیں تو بھئی بہن کو بلالو دکان پہ چلے جاؤ اور انتظار کرلو اس میں انگلیس نہ جاڑو یہ ہماری لڑائی ہے نہیں اب بس آپ سب لوگ تشریف لائے ہم سب ہمیشہ مل جل کے انجوئی کرتے ہیں اور آپ یہ سب اس کو ریکارڈ کر لیتے ہو یہ ہمارے لئے اور زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے اللہ خوش رکھتے آپ کو